بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے ساتھ جواب دو میں ہمارے خاص مہمان ہیں تحریکِ لبائق پاکستان کے امیر حافظ سعید حسین عزیز صاحب موجودہ جو حالات ہیں اس منظر نامے میں کیا کرنے جا رہے ہیں انہی سے آج جانتے ہیں ساتھ سب بہت شکریہ آپ کا آج وقت دینے کے لیے بہت شکریہ جی آپ ہمارے پتر شریف لائیں کیا کرنے والے ہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں ہم باہر نکلنے والے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہ کم کی جائیں یہ مطالبہ آپ کا ہم کرنے والے تو حکومت سے سہولت عوام کو فرام کروانے والے ہیں ریلیف دلوانے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا لانگ مارچ جو بھی ایک طریقہ کار ہوا جس سے حکومت ہمارے مطالبات کو ماننے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ وہ ساری باتیں کریں گے تو یہ لانگ مارچ کے نتیجے میں لانگ مارچ سے پہلے کیونکہ آپ لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو حکومت کو ٹاف ٹائم ملتا ہے کیا کسی نے رابطہ کیا ابھی تک آپ سے ابھی تک اس وقت تک تو میرے ساتھ حکومت نے کسی قسم کی حکومتی کسی شخصیات نے نمائن دینے کسی نے رابطہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے آپ کا مطالبہ یا آپ کا لانگ مارچ کی جو کال ہے اس کو سیریس ہی نہیں لیا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو اور ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ وہ تیاری کر رہے ہوں لیکن انہوں نے کل پر سویک اس آگلار صاحب نے کوئی پریس کانفرس کی ہے کہ پندرہ مائی تک ہماری یہ قسمتیں مستقم رہیں گی تو ایک انہوں نے اپنا سیاسی یا طریقہ کار جو ہے وہ پہلے بھی جب ہم نے اعلان کیا تھا تو وہ مسادق ملک صاحب سے ایک پریس کانفرس کر رہی تھی اب اس آگلار صاحب نے اعلان کیا ہے تو وہ آپ کو پتہ یہ پرانے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو اور ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ وہ تیاری کر رہے ہیں انہوں نے کل پر سویک وہ اس آگلار صاحب نے کوئی بنیادی خدایت کر رہے ہیں مندرہ مائی تک ہماری یہ قسمتیں مستقم رہی تو وہ ایک انہوں نے اپنا سیاسی افریکہ کار جو ہے وہ پہلے بھی جب ہم نے اعلان کیا تھا لیے الیکشن کروایا جا رہے ہیں جس لڑنے کے لیے وہ تو کل پھر اسمیویر ڈیزارف کر دے گا تو ہم تو گریب لوگ ہیں بھائی ہمارے پاس تو کرپشن کے پیسے نہیں ہیں ہم نے کوئی ظلفی بخاری اور وہ نہیں پال رکھے فراغ ہوگی ہم نے تو قوم کے پیسوں سے اور انہوں سے لے کر الیکشن لڑنا ہے تو ہمارے پاس ملک ریاض بھی نہیں ہے ہمارے پاس سلیم خان بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو باقیوں کے پاس ہیں وہ کیا نام ہے پلمبر اور وہ جو منظور درزی اور یہ وہ زہور درزی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہم تو قوم کے پیسوں سے کبازشار سے لوگ ہیں تو ہم نے تو مختصر سے چیزوں سے لڑنا ہے ہمارے پاس آئے روز یہ الیکشن کے تماشے میں تو ہم نہیں جا سکتے الیکشن جب وہ پورے ملک کے اندر بیک وقت ہو اور اپنے وقت پر ہو یہ ہمارا مطالبہ ہے آپ کی اور مسلم لڑن کی سوچ بڑی ملتی جگتی ہے انہوں نے بھی ٹکٹ ساری نہیں کی اپنے سوائی اسمبلی کے لیے آپ لوگوں نے بھی نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شورٹ ہی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے جی ایسی بات نہیں ہے کہ مسلم لڑن کی سوچ ہم سے ملتی ہے یا پی ٹی آئی کی ہم سے سوچ ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جب سیاست میں آیا ہیں تو سیاسی سوچ تو سب کی تھی اس لیے ہم نے پارٹی جیسٹر کروائی اس کے بعد ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سوچ ملتی ہے ہر ایک اپنے موقف اور اپنی جماعت کے فائدے کے لیے جو بھی بات کرے وہ ان کی جماعت کے لیے ان کو فائدے میں ہوگا ان کی سمجھ میں ہوگا ہم نے اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ بات کی آپ کے اندر اتنا یقین کیوں ہے کہ الیکشن چودہ مہین کو نہیں ہو رہا ہے الیکشن کروانے ہیں اور الیکشن کرنے ہیں تو قوم کو بھی تو تیار کرنا پڑے گا یہ تو نہیں نا کہ ایک شخص الیکشن کا شوڑ ڈال رہا ہو الیکشن کا شوڑ ڈال رہا ہو وہ ایک سال سے شوڑ ڈال رہا ہو تو ایک سال سے الیکشن ہوئے کب ہونے چاہیے الیکشن اپنے وقت پر جب بھی یہ گورنمنٹ وفاقی جو ہے وہ اس کا وقت پورا ہو کہتے ہیں اکتوبر میں اکتوبر میں ہونے چاہیے بلکل اکتوبر میں ہونے چاہیے ستمبر میں ہونے چاہیے جب بھی وقت بتتا ہے اور اگر کوئی علاد ایسے ہوں کہ حکومت تھوڑی سی ایمینجنسی لگا دے تھوڑی سا آگے لے جے اس کے لیے پھر ہمارا مطالبہ ہوگا اور پھر ہم وہ ایسے نہیں جیسے یہ تماشا لگایا ہویا ہے کبھی ایک دن جا رہے ہیں کبھی دن اگر حکومت اپنے وقت سے آگے گئی تو پھر ہم بتائیں گے الیکشن کیسے کرواتے ہیں الیکشن کا مطالبہ کیسے پورا کرواتے ہیں اچھا ہاں ہاں وہ ہمارا بنیادی رائٹ ہوگا نا وہ اتجاج کا طریقہ کار ہوا وہ مطالبے کا طریقہ کار ہوا جیسے یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی بیسے انشاءاللہ الیکشن بھی وقت پر آپ تو پیٹرول کی قیمتوں سے پہلے فرانسی سے سفیر کی یہاں سے بدخلی چاہتے تھے جی جی اس مطالبے سے پیچھے اٹ گئے ہیں آپ جی بالکل بھی نہیں ہم نے جب وہ مطالبہ کیا اس وقت فرانس کا سفیر اس ملک کو چھوڑ کر گیا ہمارا مطالبہ جو تھا وہ اس لیے پورا نہیں ہو سکا یہ آج بھی ہم سرے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست ریاست پاکستان حکومت پاکستان فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرتی یہ ہمارا مطالبہ تھا تو جب شہباز شریف صاحب فرانسی سے صدر سے ملے تو آپ کو تو بڑا دکھ ہوا ہوگا مطلب دکھ تو چھوٹی بات ہے دکھ تو چھوٹی بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمران خان سے ملنے کے لئے تیار نہیں نواز شریف کبھی مران خان سے ملنے کے لئے تیار نہیں ہے جو بھی ان کے وہ لوگ ہوں جس نے نواز شریف کو جوتا مارا وہ ہمارا ایک منور غازی صاحب بھائی ہیں ان کو آج بھی اٹھا کر کوشش کی جاتی ہے کہ آپ دوبارہ نواز شریف کے حق میں بیان دیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کی ہے یہ آج بھی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے اندر تھانوں کے ذریعے ان کے گھر میں پولیس بیجی جاتی ہے وہ ہم زفرگر کے رہنے والے ہیں تو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں سیاسی طور پر ان کو ٹرچر کیا جاتا ہے تو جوتے مارنے والے کے لئے اتنا کرتے ہیں تو آپ نے کس نام کا کلمہ پڑھا ہے کہ آپ اس مطلب ملون سے جا کر بڑے خوش گپیاں لگا رہے ہیں کم از کم آپ کو اتنی غیرت تو دکھانی چاہیے تھی اگر بھائی کو جوتا مارنے والے کے اتنی غیرت ہے تو نبی کے بارے میں بات کرنے والے کے لئے اتنی غیرت تو نہیں چاہیے تھی کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کرتے لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک جس نے سفیر ملک بدر نہیں کیا وہ بھی ویسا ہے اور جو جا کر جفیعہ ڈال رہے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سارے ہمارے لئے ہم نے آپ کی نظر میں دونوں ایک سے ہیں بالکل ایک جیسے ہیں سارے ہمارے لئے آپ نے یہ جیل کے تقریباً کیا وہ بھی ویسا ہے اور جو جا کر جفیعہ ڈال رہے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سارے ہمارے لئے ہم نے آپ کی نظر میں دونوں ایک سے ہیں بالکل ایک جیسے ہیں آپ نے یہ جیل کے تقریباً کتنے ماں جیل میں رہیا تقریباً کوئی بنتے ہیں جی سات ماں اور ہاتھ دن آپ جیل کیوں گئے تھے یہ تو عمران خان صاحب سے پوچھیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کیوں بھیجاتا میں تو جنازہ پڑھانے کیا تھا وہاں سے جیل گیا ہوں ہوا کیا وہاں سے آپ کو گفتار کر کے لے کے کیا کہا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں کہا مجھے تو وہ آئے باہر تو میں روڈ پر ایسے گنے سیدھی کر لی اور وہ آپ ویڈیو بھی موجود ہے اور وہ پولیس والوں نے بھی شاید ان کو بتا کر لائے تھے بقول جنہوں نے ساتھ بٹھایا تھا انہوں نے کہا یا رب میں تو بتا کر لائے تھے یہ وانہ وزیرستان کا بہت بڑا دہشتگرد ہے ان کو اس وقت تک نہیں پتا تھا جب تک میں گاڑی سے باہر نہیں نکلا اور انہوں نے گنے بڑی مطلب تلخی سے سیدھی کی ہوئی تھی تو میرے ساتھ یہ ڈائیور موجود تھا میں نے کہا اس کو گاڑی روکو تو اس نے کوشش کی میں نے کہا اس کو گاڑی روکو گاڑی روکی میرے پاس آیا وہ میں نے کہا ایک بات کی میں نے کہا بتمیزی نہیں کرنی کہاں چلنے کیا بات ہے کہاں باہر آجیں وہ صرف راز بکٹی تھا یا کیا نام تھا اس کا بکٹی تھا اس پی باہر آیا اس نے میرا یہاں سے آت پکڑا میں نے کہا کہاں جانا ہے بھئی اس نے کہا ادھر بیٹھیں آپ میں نے کہا بیٹھیں آپ اتنی سی بات ہے جیل میں کیا معمول رہا ہے جیل میں بڑی سختی رہی جیل میں بہت سختی رہی اور جیل تو پھر جیل ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا پورا تان لگایا پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مطلب کہیں یہ کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں پر یہ اپنا موقف چھوڑ دیں اس بات سے پیچھڑ کیا سختی ہوئی ہوگی یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں لوگ دیکھنا چاہ رہا ہوں ہر طرح کی سختی ہوتی ہے جیل میں آپ یہ سوچیں کہ جو باہر لوگ اتجاج کر رہے تھے وہ اسی معاپرت ہے کہ آفی صاحب نے کال دی ہے کہ ہم نے سفید کو ملک بدر کروانا ہے اور نہ کیا تو ہمارے مطالبات کو پورا نہ کیا تو ہم اسلام بات تو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس سے کم تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا یہ تو آپ سمجھیں جو ان کے ساتھ سلوک وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے برہر ہر طرح سے کوشش کی جائے کہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس طرح کے مطلب ہر چیز کیا آپ پر تشدد بھی ہوا تو یہ ساری چیزیں حصہ ہوتی ہیں جیل میں تحریک کا حصہ ہوتی ہیں نہیں نہیں وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو وہ ساری تحریک کا حصہ ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ تو آپ کو ایک جسی قیدیوں کو جسہ سے رکھا جاتا ہے ان کو اچھا کھانا ملتا ہے اچھے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ مناسب کیا دیوں سے بہتر نہیں ایسا بلکل بھی نہیں تھا میرے ساتھ میں رمضان کا مہینہ بڑی مشکت اور بڑی مشکل میں گذارا ہے اور صاحب ظاہر ہے جہاں میں بند رہا ہوں کاش کہ وہاں کوئی ایک ہفتہ کرکھیں تو پھر ان کیا سافٹویر اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں یہ ہم دیکھیں گے اور میرے سال میں دوسرا فرد بھی کوئی نہیں تھا اور میں اکیلا تھا کہہ دے تنہائی گذاریہ میں تو بہرحال اپنی فیملی سے ملتے تھے آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ دو مرتبہ ملوانے کے لیے لائے گیا صرف دو مرتبہ محمد عناس صاحب کو ایک دفعہ شاید غالباً چھوٹی وکیل سے تو ملتے ہوں وکیل بھی نہیں آئے میرے ساتھ جو وکیل آتے تھے ملاقات کے لیے ان سے پیپر لے کر میرے پاس اندر آ جاتے تھے لیکن مجھے ملوایا نہیں میرے وکیل کے ساتھ کوئی لمحہ تو ایسا آیا ہوگا جس پہ آپ تھوڑے پریشان ہو گیا ہو گیا نہیں 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 وہ پریشانی ہے الحمدللہ بلکل نہیں ہے چلے کوئی لمحہ ایسا جس میں آپ کو پریشانی ہوئی ہو آپ نے اس کو حسلے سے برداشت کیا ایسے تو بہت ساری پریشانی ہے ایسے تو ایسا بھی ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے چھت کی جیل کی چھت کا ٹکڑا اتنا بڑا میری بلکل پلیٹ کے اندر گیرا اور اس کے کئی اسے ہوگے بلکہ چکنا چور ہوگی اگر وہ ہی آٹھ ہنچی در میرے سار پہ گرتا دو شکر ہی پڑا کہ اللہ تیرا شکر ہے بچتا ہے مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی میں تھوڑا سا ہی ان سے جینا ہے مرنا نہیں ہے برنا تو اتنا بڑا پیس لینٹر کا پیس ٹوٹ کے کیونکہ جیل ایک سو ون ففٹی نائن کی ساٹ کی ساٹ کی اس کی تعمیر ہے تو اس کی رینویشن بھی نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے پھر سرکاری بلدنگز اور ان کے ٹھیکے داروں نے کیا لکھیا ہوگا آپ تو بڑے اہم قیدید ہیں آپ کو بڑے اس وقت کے جو کرتا درتا لوگ سے ان سے ملوایا جاتا تھا کیا کہتے تھے وہ کرتا درتا وہ کرتا درتا لوگ یہی کہتے تھے ڈراتے تھے اور خوف دلاتے تھے اور بس وہ جیسے ان کا کرش کر دی ہم نے ہر چیز اور زیرو کر دی ہے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے مطلب کئی تو لوگ بیچارے اب تو وہ بیچارے ہیں نا اس وقت بھی میں بیچارے کہ یہ غلط فہمی میں ہے کیونکہ وہ مجھے آگے کہتے تھے چھوڑے امیر صاحب تو آپ رہے بھی نہیں آپ کو کیا پکا رہے ہیں میں نے کہا چھلے آپ کچھ بھی پکا رہے ہیں میرا نام تو رہے گا نا مرہوم مرنے کے بعد ہی ہوں گا ابھی تو ساد ہوں تو ایسے بھی کرتے تھے وہ آپ کیسی احسیت میں رکھے اور رات کے رات لیٹ نائٹ یعنی کہ بہت ساری دیر میں مجھے اتنے اتنے بندل دے کر جاتے تھے ایف آئی آرز کے کہ میں پڑھوں اور وہ دیکھوں اور وہ سار کل ادم کے پیپرز اور ساتھ میں آپ کے بھائیوں پر رشتہ داروں پر شورہ پر آپ کے کارکنوں پر وہ اتنے اتنے بندلز ایف آئی آرز کے یہ تو ایک دو ایف آئی آر دیکھتی ہے نا اگر کوئی ہمارا ریکارڈ نکلوا کے دیکھے تو اس کو پتہ لگے ایف آئی آر کہتے کس کو ہے بیلکم بیک جی آپ کی جنرل ریٹائیڈ فیض سے کتنی ملاقاتیں ہیں بہت ساری ملاقاتیں انہوں نے کروائیں میری نہیں ہوئی انہوں نے کروائیں جن کی کسٹڈی میں میں تھا زبردستی کی ملاقات کہیں زبردستی صاحب دارے میں جیل میں بند ہوں تو وہاں آ کر مجھے کوئی ملے گا تو میرا بھائی مجھے نہیں مل سکتا تو کوئی آ کر ملے گا جنرل صاحب آئے یا جناب برگیڈیر صاحب آئے یا کوئی بھی آئے یا جناب نیچے بھلا کوئی شخص آئے کوئی بھی آ کر ملے تو میری خواہش تو نہیں ہے میں تو چکی کے اندر بیٹھا ہوں سنا کہ کسی دن بڑی سختی سے بھی پیش آئے جائیں جائیں مطلب بھائی وہ کیا نام ہے جن کی آپ تحویل میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے سختی تو کرتے ہیں وہ نرمی تھوڑی کرتے ہیں دمکیاں تو پھر ساری چلتی ہیں بہت ساری دمکیاں جو آج ان کی حیثیت نہیں رہی نا وہ تو الفاظ تھے ان کے اور وہ مطلب اپنی غلط غلط بات کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچھا ہے ان کا اختیار تو تھا اس وقت تو آپ ان کی طاقت بھی تھی جی جی پورے پاکستان میں ان کا زور تھا جی بالکل آپ کو لگتا نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ سابطہ بھی تو جائے گا بعض اوقات لگتا بھی تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کر بھی دیں گے جی جی پھر یہ سوچتے تھے کہ یہ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا ہم نے اللہ اور اس کے حصول کے لیے یہ بات اٹھائی بھی اپنی ذات کے لیے پریشانی نہیں ہوتی تھی سوچ ضرور آتی تھی کہ اچھا اب وہ یہ کریں گے اب وہ یہ کریں گے صرف یہ نہیں باقی لوگ بھی جو مطلب تھے ان کے ساتھی اور ہم نوا اور اوپر نیچے اور باقی بھی جو انتظامیاں حکومت کے لوگ وہ بھی یہ ایسی باتیں کرتے تھے لیکن وہ وقتی طور پر فیل ہوتا تھا لیکن پھر اس کے بعد کہتا تھا یار کیا ہو گیا کوئی بات نہیں خوشہار ملاقات بھی ہوئی گئی نہیں ان سے کبھی خوشگوار ملاقات نہیں کبھی نہیں نہیں تو تو محول ہی خوشگوار نہیں تھا محول ہی دیکھیں آپ میرے تو وہ بھائی ہیں جن کو شہید کیا گیا میں تو ان کے ساتھ ایزا ورکر بھی کام کیا میرے کولیگ بھی میرے ہم نواب بھی ہم قدم بھی ہم رکاب بھی وہ سارے لوگ تھے جن کو میں واپس آیا تو وہ نہیں تھے دنیا میں میں ان کے ساتھ ایزا ورکر بھی کام کیا اندر تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایسا نہیں مجھے اندر نہیں معلوم پلکل کچھ نہیں پتا چلا کتنے تھوڑا سا حلکہ ایک انس صاحب جب ملاقات پر آئے تو انہوں نے مجھے تعویل بتائی سٹوری کہ بھائی وہاں تو باہر تو قیامت گزر گئی ہے ایک ہمارے اوپر تو آپ کی جو ملاقات برحال بار ڈرانے کے لیے تو کوئی اندر کے بھی جو سرکاری لوگ تھے وہ کہتے تھے آپ کے بائی کو بھی شہید کر دیئے اچھا یہ بھی کہا گیا جی بہت دفعہ کہا آپ کے بائی کو بھی شہید کر دیئے آپ کے گھر والوں کو پیچھے گاؤں بیج دیئے تو آپ کو کیا لگا یہ سچ ہے میں کھانا کھا رہا تھا شاید جب مجھے یہ کسی نے بات آ کر کی اور اس طرح کی بات تو یہ اچانک ہوتی ہے بات کہ آپ کے بائی کو بھی شہید کر دیئے تو میں نے کہا یار ہم بھی شہید ہونے کے لیے اگلا نوالا لیا اور کھانا 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 شل کر دیا ٹھیک گیا کیا گر سکتے کیا آپ کو اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں تھے اس بات نہیں مجھے یقین تھا ایک ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ مطلب جب ظالم اپنے ظلم پر اترتا ہے پھر وہ اندہ ہو جاتا ہے یہ جو فیض صاحب اور باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی ہتھکڑیاں لگی ہوتی تھی ہاں نہیں میرے خیال سے ہتھکڑی شاید غالباً نہیں ہتھکڑی نہیں لگی کیونکہ مذاکرات ہتھکڑیاں سمیتھ نہیں ہو سکتا نہیں ہتھکڑیاں جب کوٹ میں پیش ہوئے تھے تو ہتھکڑیاں لگی ہوتی لیکن وہ جیج صاحبان نے کھلوا دی ویسے جب مطلب آتے تھے تو اس میں وہ میری مومنٹ میں تو پھر صاحب ظالم اتھکڑیاں پیچھے بھی اور آگے بھی دونوں طریقوں سے تو جنرل باجوا صاحب سے کوئی ملاقات رہی کبھی جی وہ اسی دوران جو میرے خیال سے مذاکرات تھے اس دوران وہ مفتی صاحب کے پاس بھی اور ادھر کیسا پایا ہونے آپ وہ تو خاموش سی طبیعت کے آدمی تھے بس یہی کہ آپ کردار ادا کریں اس کے لئے پاکستان کے لئے تو یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم ہیں پاکستان کو برباد کرنے میں کیا آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں میں تو ان کے ساتھ اور ساروں کو بہت ساروں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں ٹھیک ہے سابدہ رہے وہ بائختیار آدمی تھے اگر میری اختیار کے نیچے کوئی آدمی مسلسل کر رہا ہے ایک ہے کسی حادثے میں کوئی بات ہو گئی ہے ایک ہے کہیں ہوا ہے اور میری نائلمی میں ایک ہے مسلسل چیزیں سال ہا سال چل رہی ہیں تو مجرم تو میں ہوں یہ ایک پارٹی کہتی ہے نونلی کہتی ہے کہ ان کا کوڑ ماشل کیا جائے جنرل فیض صاحب کا ایک پارٹی کہتی ہے جنرل باجوا کا کیا جائے تحریک انصاف تحریک لبائی کس کا کوڑ ماشل چاہتی ہے اوپر سے پھر ایوب صاحب سے شروع کریں اور نیچے سب کا کریں جو چلے گئے ہیں کبروں میں ان کا کیا کریں دیکھیں آپ اگر ان کو بحثیت مجرم قرار دے دیں تو ٹھیک ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سب کو مجرم تو بنا کریں بلکل 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 اور باجوا کا ہے بلکل پنائے قائد عظم صاحب کی ایمبلانس روکنے والے وہاں سے شروع جائے بڑے مجرم تو وہ تھے جنہوں نے جو چلے گئے ہیں دنیا سے ان کو بھی ڈیکلیر کریں کیوں نہیں کرتے دنیا سے یزید نہیں چلا گیا ہم کیوں ڈیکلیر کرتے ہیں کوئی ایسا شخص جس پہ آپ کو بڑا غصہ آیا ہو کہ اس نے بڑا ظلم کیا جس سے آپ جنر باجوا صاحبی ہیں جنر باجوا صاحبی ہیں جنر باجوا صاحبی ہیں ایک بندہ ہوتا ہے جو کابل نفرت ہے یہ بندہ ہے اس نے بہت زیادت انتہا کر دی بہت سارے ہیں جی ایک نہیں ہے اس میں سی سی پیو صاحب بھی ہیں ہمارے لاور کے جو ہمارا جذبہ گھر نارے لگوارے تھے مجھے سب سے دیکھیں آپ میرا ایک آتھل ایک نہیں ہے میری جماعت کی صرف اس مومنٹ کے لیے باون شاتے ہیں تو جس نے شہید کیا مجھے اس کے اوپر زیادہ اس سے نفرت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی حکومت آگی تو آپ ان لوگوں کو احتساب کریں گے ان لوگوں کا احتساب کریں گے ایک دفعہ سامنے تو بلاؤں گا کہ تم نے ظلم کیوں کیا تھا پوچھوں گا وجہ ظلم پھر ہم اپنے آقا و مولا کی سنت ادا کریں گے ایسے کہا کہ من دخل دارہ بی صفیانہ فہو آمینہ فتح مکہ والے دن سب کو محب کیا تھا تحریک لبائی کے کارکنان بھی تو اشترال میں آ کے نا جانے کیا کیا کرتے رہے تشدد کرتے رہے معاملات کرتے رہے یہ خبر نہیں ملی آپ پولیس کی اوپر بھائی جب ایکشن ہو اور آپ کی کوئی جان لینے کیلئے آئے تو آپ اس کو پتھر مار دیں یا چپیڑ مار دیں وہ تو احسیت نہیں رکھتی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی دفاع میں کر لیں اپنی دفاع میں کر لیں اگر کسی نے کوئی بڑھ کر بھی کر لیا تو اس کے سامنے خون پڑا ہوا ہے ایک شخص کا تو ایک کو دو چار تھپڑ لگ گئے ہیں یا دو چار ڈنڈے لگ گئے ہیں سر میں تو وہ کیا ایسیت رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں خون سامنے بھائی کا پڑا ہو یا دوست کا پڑا ہو تو وہ پھر کچھ چیزیں اپنی اخلاقی اقدار اس وقت کھوتی ہیں جب وہ حد سے تجاوز تاثر تو یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے سخت ہیں آپ کسی بھی بات پر بہت غصے میں آ جاتے ہیں آپ بگولہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے کارکنان حملہ ہو رکھتے ہیں نہیں ہم سخت ہیں صرف نامو سے رسالت کے لیے ختم نبوت کے لیے حضور کی ذات کے لیے اسلام کی اقدار کے لیے باقی ہم سخت نہیں ہیں باقی تو بڑے نرم سے لوگ ہیں بڑے فلیکسبل سے لوگ ہیں دین کے معاملے میں ہم سخت ہیں آپ کی والد صاحب خادر نزیر صاحب کی جو موت ہے اسے آپ نیچرل ڈیت سمجھتی ہیں جو ہمارے سامنے جتنی بھی وجوہات ہیں وہ تو نیچرل ہیں اب کسی نے کوئی حرکت کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے تو پھر انشاءاللہ میدانِ معشر بھی لگنا ہے دنیا میں بھی موجود ہے زلط کی اسباب اور آخرت میں بھی تو وہ تو اس دن کھل جائے گا آپ کو جو سربراہ اناؤنس کیا گیا ان کی وفات کے بعد تو آپ سے بھی مشاوت ہوئی؟ جی میرے سامنے مجھے سامنے بٹھا لیا گیا کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم اپنا امیر منتخب کرتے ہیں تو میں نے کہا بھائی میں امیر نہیں ہوں آپ کا آپ نے انکار کر دیا؟ جی جی میں نے کہا میں آپ کا امیر نہیں ہوں معذرت کے ساتھ مجھے نہ امیر بنائیں نہ آپ مجھے افورڈ کر سکیں گے آپ بڑے اچھے طریقے سے سارے جانتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ایدا ورکت کام کی ہے میری ایک اپنی طبیعت ہے میں ایک مطلب آپ کے ساتھ میں ورکت کام کروں گا آپ مجھے جو ذمہ داری لگائیں امیر کے علاوہ میں آزر ہوں جو بھی ذمہ دیں گے امیر میں پہلے بھی ڈپٹی سیکرٹی جنرل تھا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ہمارا یہ حکم ہے یہ فیصلہ ہے شورا کا کہ آپ نے کہا میں نے کہا پھر میری ایک شرط ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ چلنا ہے جو میں کہوں گا وہ ماننا ہے آپ کے مخالفین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ منیج کیا تھا اور آپ سربراہ بنے کیا یہ بہت ہے ایکیس بائیس بندوں کو منیج کرنا ممکن نہیں ہوتا ایک دو منیج ہو جاتے ہیں آپ ان کی زندگی میں کتنے کو ایکٹیف تھے پارٹی میں آپ سٹیج بغیرہ پر کم نظر آتے تھے کوئی اسی بات نہیں ہے تو یہ بات دروس تھا کہ سٹیج بغیرہ ہماری پارٹی کا یہی حصول ہے جو بھی آج ایکٹیف لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کو سٹیج پر نظر نہیں آیں گے میں اپنے آپ سے زیادہ ان کو ایکٹیف سمجھتا ہوں جو نیچے لوگ ہیں وہ ایکٹیف ہیں لیکن وہ سٹیج پر نہیں آتے یہ ہی حصہ نمارا شروع سے رائے پارٹی کا آپ کے بعد آپ کی تیرے کے لبے کے سورہ آپ کے بھائی ہوں گے نہیں جسے شورا منتخب کرے گی میرے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کل بھی کسی کو منتخب کر دیتے ہیں اور شریعت ان کی کہتی ہے کہ جناب یہ ہونا چاہیے تو مجھے وہ کوئی عوضہ دے یا نہ دے اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ اگر وہ مجھ سے یہ عوضہ لے لیں تو میں بیسیت ورکر بہت اچھا کام کر سکتا یعنی آپ تیار ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر شورا میں لوگ ہیں جو میرے سے بہتر لوگ ہیں اور میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ مجھ سے لے لیں سرب رہی بہت مشکل کام ہے لوگوں کو آسان لگتا ہے بہت مشکل کام ہے سرب رہی بہت مشکل کام ہے آپ کی تو آپ کے والد صاحب کی بڑی سادہ زندگی جامیہ مسجد رحمت اللہ عالمین دیکھی ہم نے آپ کی بھی تو یہ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں کازی آئیں میں ویسے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں جو لوگ ہمارے لئے جانے دینے کو تیار ہے مجھے پاکستان میں ایک شخص دکھا دے جو کہے کہ یار میں اس کے لئے جان دے دیتا ہوں اس لئے کہ یہ حضور کے نام پر اغداری نہیں کرتا رضاتی حیثیت میں نہیں کیا وہ گڑیاں نہیں لے کر آئیں گے کیا وہ اپنا مال نہیں لے کر آئیں گے وہ بچے لے وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس لے آتے ہیں کہ یار یہ بھی آپ کے کہیں کام آتے ہیں کوئی نہیں دیتا دودھ پیتا بچا دیتا ہے کسو یہ بھی ہو ایسے بھی ہوئے بہت سار میرے خیال سے اس مارچ میں بھی ہوا جو یہ ہمارے مارچ میں تو لوگ اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کر آئے تھے کہ یار گولییں چل رہی ہیں آگے ان کو رکھ لو ان کو گولی لگتا پارٹی سر رہا ہے پورے ملک کے دورے کرتے ہوں گے جی جاتا ہوں تو یہ آپ کے سارے اخراجات آپ کے ذریعہ آمدن کیا ہے میری ذریعہ آمدن جو میرے اخراجات ہیں وہ تو میری پارٹی برداشت کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو ایک وہ کیا کہتے ہیں تھوڑے سے جو ہمارے احباب ہیں جو تحریک کے ہیں وہ میرے اخراجات برداشت کرتے ہیں باقی میرے ذریعہ آمدن جو پرسنلی ہے وہ زمیندار لوگ ہیں پیچھے سے زمینوں سے جی جی سارا کچھ ہے زمینوں سے بھی ویسے بھی میں پرسنل بھی شروع سے بھی کام کرتا ہوں کربار بھی کرتا ہوں ابھی بھی کرتے ہیں ابھی تو نہیں کرتا اب تو چھوڑ دیے بنیادی جو خراجات اس کو بھی سوالتے ہیں دو سوالتے ہیں دو سوالتے ہیں پارٹی جو ہے وہ آپ کے خراجات سنورا کے طور پر دیکھ رہی ہیں ویلکم بیک یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی پر الزام لگتا ہے کہ اسٹبلشمنٹ کے اشاروں پر سارے کام کرتا ہے کس پر الزام نہیں لگتا یہ بتا ہے الزام تو سب پر لگتا ہے لیکن آپ پہ درہ شدد ہے ہمارے موقف پہ شدد ہے اس لیے ہمارے پہ الزام میں بھی شدد ہے آپ لوگ اپنے سارے فیصلے خود کرتے ہیں الحمدللہ اور یہ نہیں شورہ سے تاہوتے ہیں نہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے باجوا صاحب نے کہا اسمبلیاں توڑ دو اور میں نے توڑ دی پھر مجھے باجوا صاحب نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر چپ ہو جاؤ میں چپ ہو گیا پھر آدھا گھنٹا قوم کو دوب پہ کھڑا کرو پھر دوب پہ کھڑا کر لیا پھر جناب مجھے انہوں نے کہا کہ ان کو ٹکٹے دے دو نیلا دولا کر سارے وہ پی ڈی آئی میں شامل کر دو جنرل باجوا صاحب نے آپ سے بھی تیک مطالبہ کیا تھا آپ کی یہاں پر ہاتھ رکھ کے وہ کیا مطالبہ تھا سب نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں آپ نے پھر ان کا مطالبہ مان لیا میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سے زیادہ کردار ابھی تک کوئی اردا نہیں کر رہا ہم ہی ہیں جو اتنا تشدد اور اتنا کچھ برداشت کر کے یہ با خدا بات کی تھی اللہ جانتا ہے یہ بات بڑے بڑے لوگوں سے کی تھی ان کے علاوہ بھی سب لوگوں سے کہا تھا میں نے کہا جو آپ نے حشر ہمارے ساتھ کی ہے ہم خاموش ہیں ہم پاکستان کے لیے خاموش ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آپ جس کو گود میں اٹھائے پھر ہو یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا یہ ہم یہ ہیں اس وقت کہا تھا اور یہ اس بات پر نہیں کہا تھا اس بات پر کہا تھا کہ جو کچھ آپ اپنے ہم وطنوں سے کر رہے ہیں یہ تو غیر بھی کوئی نہیں کرتا وہ بھی یار ایک حد ہوتی ہے ایک زلم کی برداشت کی حد ہوتی ہے یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اتنی سختی کی امید اور اتنی جیل میں اور اتنا جو کچھ ایک سلوک کیا گیا یعنی کہ ایک قیدی کے ساتھ مجھے تو یہ لگتا ہے انڈینز بھی بات میں ان کے ساتھ آسانی ہوتا وہ بھی اگر اپنے کو مانگے نا تو ان کو دے دیا جاتے مجھے یہی کہا جاتا تھا بھائی آپ سپیشل قیدی ہو آپ کیا سوچتے ہو آپ کو کیوں کولر دیں گے آپ کو کیوں تھنڈیاں بات دیں گے آپ کو پتا ہے آپ نے جرم کتنا بڑا کی ہے میں نے کہا ہاں یار مجرم تو میں بہت بڑا ہوں میرا جرم نامو سے رسالت ہے میرا جرم ختم نبوت ہے مجھے یہاں اتکڑیاں لگی ہوئی تھی میں نے ان کو کہا میں نے کہا افسوس اس بات کہا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو یہاں اتکڑیاں نہیں لگ سکیں میں نے ایک رپے کی ثابت کرو بحیثیت کارکون اور اس دن تک اور اس دن سے الحمدللہ آج تک میں نے کہا آپ بتاؤ ملک کی معیشت کی کہیں بھی میں نے کرپٹن کی ہے ان کو تو تکڑیاں ایسا نہیں لگی مجھے بڑے سختی سے باندھ رہے ہو کس کے یہاں پر میں نے کہا جرم کیا بھاگ جاؤں گا اور میں نے کہا بھاگنے والے نہیں ہیں آپ عمران خان سے آپ کی ملاقات رہی کبھی عمران خان صاحب سے ملاقات تو نہیں رہی لیکن بالواستہ ایک واسطے سے وہ سامنی رہے میرے یعنی بات ہوتی رہی جی جی وہ کیا چاہتے تھے وہ کچھ مطلب وہ اپنی زد پر تھے کہ جی میں نے اس کو رہا نہیں کرنا بقول شاہ محمود قریشی صاحب کے بقول علی محمد خان صاحب کے وہ بقول سپیکر اسمبلی صاحب کا تھے اسد کیسر صاحب اسد کیسر صاحب ان کے بقول کہ وہ اس پر زد ہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور میں نے کہا چلو مجھے نہیں چھوڑو میرے سے آپ نے جو کرنا ہے میں جیل میں ہوں آپ باقی سارے کام کریں یعنی عدالت کہتی تھی رہا کریں عدالت پاکستان کی تمام عدالتوں سے رہائی پانے والا شخص رہا نہیں ہو سکا کس کی زد پر رہانی ہو سکا وہ کس کی زد تھی امران خان کروا لیا یا جنل باجوا کروا لیا نہیں امران خان کی زد تھی ان کی بباس ہو چکی تھی یہ تو کہتے تھے کہ آپ جان چھوڑائیں یعنی باجوا صاحب آپ کو چھوڑنا چاہتے تھے امران خان صاحب ہی تھے بھائی ہمارے سامنے اب ایک ہی باستہ تھا اگر اتنا شورٹی سے میں اس لیے نہیں کہا سکتا کہ میرے بالکل سامنے انہوں نے نہیں کہا یا آپ کو جنرل فیض صاحب کی باتوں سے تو پتا چلتا ہوگا جنرل فیض کی باتوں سے اور کیا نام ہے شاہ محمود صاحب کی باتوں سے علی محمد خان صاحب کی باتوں سے یہی پتا چلتا تھا کہ عمران خان مجندر ہے عمران خان نہیں چاہتے وہ کہتے تھے آپ کے جانے سے باہر پتا نہیں کیا ہو جائے آپ کو عمران خان بہادر لگتے ہیں ان کو گولی بھی لگی پھر بھی کھڑے ہو گئے اتنے مقدمات ہیں اپنے اقتدار کے لیے وہ بہادر ہے اپنے اقتدار کے لیے جو بھی ہے نا وہ اپنے اقتدار کے لیے بہادر ہے اپنے اقتدار کے لیے وہ ہر حد تک گیا ہے کاش کہ وہ ناموسر حسالت کے لیے جاتا آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر وہ آج اعلان کر دیں کہ وہ ناموسر حسالت کے لیے جب بھی حکومت میں آئیں گے جو بھی ہو سکا وہ کریں گے تو کیا تیری کے لبائی ہم نے دیکھا نا یار لو نے کیا ہو سکا ہمارا ان کے لیے اسی لیے تو نرم گوشہ تھا کہ یار یہ رشدی جہاں آیا تھا یہ وہاں نہیں گیا سلمان رشدی جہاں کسی پروگرام میں آیا تھا وہاں نہیں گیا تو ہم اس کو نرم گوشہ رکھتے تھے اس کے بارے میں کہ یار یہ کم از کم یہ نہیں کرے گا لیکن یہ تو بہت بڑا یہ تو ظالم ثابت ہوا ان کی باقیوں کی جرت نہیں تھی ہمارا خون بانا روڈ پر تو خون بانا ہے آپ کے لیے بڑا ظالم نواز شریف تھا یا امنان خان نواز شریف پھر بھی کہیں کسی اس کی حد تھی اس نے بہت بڑا ظلم کی ممتاز قادری کو فانسی دی ٹھیک ہے اور اس نے بہت سارے ظلم کیے مساجدوں کے سپیکر اتروائے سارا کچھ اتروائیا یہ تو پھر ساری تاریخ ہے لال مسجد کو خون سے کس نے رنگا یہ تو پھر ساری تاریخ ہے ہر کسی کو جہاں موقع ملا دین کے اوپر چڑھ دونے کا وہ پورا دھڑا اس میں سارے برابر کے شریف کم درجہ یہ تو خدا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان میں سے کون سا بڑا ہے لیکن کسی نے بھی اپنے دور میں کمی نہیں کی کارگل والا اس پر یہ کس نے سعودہ کیا پھر آفیہ صدیقی کا سعودہ کس نے کیا پھر کشمیر کا سعودہ کس نے کیا پھر جناب کس نے کہا کہ آپ کشمیر کہ اگر سرد کی طرف جائیں گے تو وہ پاکستان سے گدھاری ہوگی کس نے کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کیا آفیہ صدیقی کو واپس کس طرح سے لائیں گے بھائی کیوں نہیں بات ہو سکتی ہے امریکہ سے آپ بات کریں بھائی نہیں کر سکتے وہ اگر ریمن ڈیورس کو لے کر جا سکتے ہیں تو آپ کے پاس بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے آپ اپنی بین کو لائیں اپنی ہمشیر کو لائیں قوم کی بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں نہیں ہوتی تحریکی لبائی کے سربراہ کے طور پر آپ سے کیا گلتیاں ہوئی کبھی سوچا آپ نے ہاں بہت چاری گلتیاں کون سی یہ ایک پچھلے سال میں کوئی ایک دو وہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی سٹیٹیجی تبدیل کی اور کچھ نام کے سیاسی معاملات اور کسی اور طریقے سے لے کر چلنا چاہا جس کو میں اپنی سمجھ کے مطابق ٹھیک سمجھتا تھا لیکن وہ میری غلط ثابت ہوئی پھر میں نے اس سے رجوع کیا پھر میں دوبارہ گراؤنڈ پر آیا اور پھر الحمدللہ اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے وہاں وہاں گلتیاں کی ہیں تو میں ان کو ایڈمیٹ کرتا ہوں آپ ایڈمیٹ کرتے ہیں جی وقت کے لحاظ سے بھی میں اپنے کارکنوں کو بقاعدہ وقت نہیں دے سکا ان سے ملاقات نہیں کر سکتا کر سکتا جس طرح میرے والد محترم کرتے تھے اور وہ کھلے عام ملاقات تھی عام کے چہری میں ملاقات آپ سے اگر کسی نے ملنا ہو تو کیا اس کا طریقہ کار ہے آپ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اگر میں گھر پر موجود ہوں تو وہ میرے ساتھ آگے کوئی بھی مگرے بشاہ اور اثر کی نماز پڑھے تو میں اس سے ملنا ہوں تو کتنی سکیوٹی رکھتے ہیں آپ ساتھ میرے ساتھ کوئی سکیوٹی نہیں ہے آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آئی جیت گئی تو وزیراعظم آپ ہوں گے نہیں آپ نہیں ہوں گے ضروری نہیں ہے مجھ سے اچھا کینڈریٹ ہوا وزیراعظم کا تو وہ بھی ہوگا اب جماعت کے سرپرائی بنیں گے نہیں یہ اصول ہے تو قریبا نہیں یہی دیکھ رہے ہیں امیران خان نواز شریف شباز شریف نہیں اگر اچھا کینڈریٹ ہوا وہ بھی بن سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ الیکشن کہاں سے لڑے ہیں ابھی تیہ نہیں ہوا لیکن بہت سارے حلقے ہیں مطلب آپ کی خواہش یا شورا کی خواہش کہاں سے شورا کی خواہش کراچی سے بھی ہے مطلب سندھ سے بھی ہے سوری کراچی نہیں بولنا چاہی سندھ بولنا چاہی میرے باب کہتے ہیں سندھ بولیں سندھ سے بھی ہے پنجاب سے بھی ہے اور ہاں مزے کی بات بلوچستان سے بھی ہے تو آرہ کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے آنکھ انڈریٹ بنیں لیکن بہرحال جو بھی شورا فیصلہ کرے ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کرے آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تو میں اس کے لیے بھی تاہر ہوں ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی کونکہ یہ آپ کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں یہ اخراجات کون کرتے ہیں ہمارے ورکرز کرتے ہیں وہ کہاں سے بچارے کرتے ہوں گے جہاں سے سارے کرتے ہیں یعنی کیا جمع کرتے ہیں مل کے جمع کر کے ہاں مل کے جمع کر کے مل کے جمع کر کے بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں اور اس پہ تو خراجات بھی زیادہ ہوتا ہے جی اچھے بھلے خراجات آتے ہیں لیکن ہمارے کارکنان کرتے ہیں تو تحریک لبے کے سورہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے خود آپ استعمال کرتے ہیں نہیں میرا موبائل میں شاید کبھی کبھی تو وٹس ایپ بھی نہیں ہوتا میں اس کو ان انسٹال کر دیتا ہوں تنگ آ کر بہت سائدہ کاز اور فون بھی بند کر دیتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پاس اتنی دور سے آیا ہیں یا جو بھی اب آپ ملک کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں تو میں ان کے سامنے فون پر لگا رہا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ فون کو سائیڈ پر رکھے ان کی بات سنو آپ اگر حکومت میں آئیں گے تو یہ جو چینلز فیشن والے ہیں جہاں پہ فلمیں چلتی ہیں وہ یہ بند کروا دیں گے نہیں جو اسلام کے مخالف چیزیں ہوں گی وہ تو نہیں چلیں گی جو شریعت کے بات جن کی شریعت بالکل بابندی کرتی ہے وہ تو شریعت فوٹو کی بابندی کرتی ہے میں بھی بنواتا ہوں لیکن اب ایک حد ہے نا ایک فوہش کی حد ہے اور ایک طریقہ لیمٹ کی حد ہے لیمٹ سے جو چیزیں قراز ہوں گی جس کے لیے ہمارے سینسرشپ بورٹ بنے ہوئے آپ کبھی ان سے سوال کریں انہوں نے اپنا کام کبھی بھی زمداری سے پورا نہیں کیا الحمدللہ پاکستان نے ایسا ملک ہے جس میں ہار سرکاری آدمی نے کبھی بھی اپنا وہ جو کام ہے وہ اپنی دیانت سے اور نہیں کیا تو یہ ہمارے ہاں بھی وہ سینسر بورٹ ہیں نا انہی کا بھی یہ ہی کام ہے اگر وہ آج کام شروع کر دیں تو تحریک لبائی سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ساد ریزیو صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک شورٹ کورسپ بریک ویلکم بیک جی تحریک لبائی کے اقتدار میں حکومت میں آنے کے بعد یہاں پر جو آرٹسٹ ہیں سنگرز ہیں لڑکے لڑکیاں ان کو آزادی ہوگی اپنی زمدگی گزارنے کی بھائی جو اسلام نے پبندیاں لگائی ہیں وہ تو ہر ایک شخص پر ہوگی جو کلمہ پڑتا ہے اس کے اوپر وہ پابندی ابھی ریسنٹ ڈسٹری میں آپ کے سامنے کیا ہے جس طرح تالبان نے کیا تھا کیا آپ اسی طرح کریں گے یا اس سے بہتر یا موڈریٹ کیا کریں گے وہ والا نہیں کریں گے وہ تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شریعت کے منافی ہیں جو بالکل اس طرح کی باتیں ہیں جن میں نہیں ہیں ورنہ تو تفریقہ اسلام میں تصور ہے کس نے کہا تفریقہ تصور نہیں ہے کیا آپ کی نظر سے بھی فلمیں یا اداکارائیں گزرتی ہیں یا آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ریموڈ آگے کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں میرے پاس تو کیبل نہیں ہے یعنی کبھی آپ کے سامنے فیس بک پہ نہیں بیسے تو بالکل اخبار میں فیس بک میں ساری چیزیں ایک جو چار پانچ کے نام بھی جانتا ہوں گا یعنی آپ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم آبھی گئے اقتدار میں تو ان لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا ان کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہم سے بھائی انہوں نے بھی کلمہ پڑا ہے حضرت علی عجویدی کے وہاں پہ آپ لوگ گھئے آپ کے کارکنان نے ڈاکٹر تائرل کادری صاحب کے بیٹے کے ساتھ کچھ نعرہ بازی ہوئی ان کو وہاں پر جب وہ کھڑے تھے دکت پیش آئی آپ کی آپ وہاں پر موجود تھے کیا ہوا تھا آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ میرے کارکن کیا کر رہے ہیں نہیں میرے کارکنان نے ایسا کیا ہی نہیں یہ ہمارے اور ساتھی ہیں ان کی ان سے لڑائی ہے اور وہی بات ہے کہ یا رسول اللہ نعرہ سب لگاتے ہیں کوئی ہماری ملکیت نہیں ہے ان کے ساتھ غلط ہوا بالکل غلط ہوا جس نے بھی کیا غلط ہوا ہر ایک کو اپنا موقع بیان کرنے کے غلط فہمی تو یہ ہے کہ آپ کی غلط فہمی ہم نے دور کرنی کوئی اگر مجھ سے پوچھتے ایک دفعہ ان کا کوئی نمائندہ کوئی بات کسی ہمارے نمائندہ سے پوچھتا بلکہ ہمارے لوگوں نے کہا بھی یار ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے ہمارا اختلاف ہے مطلب سیاسی اختلاف ہے ہمارا ناموس رسالت کا اختلاف ہے ممتاز قادری وہی کام کر رہے ہیں ممتاز قادری والے معاملے میں ہمارا اختلاف ہے آپ کو کس نے سیٹیفکیٹ دیا کہ آپ لوگوں کے ناموس کا اور ناموس رسالت آپ لوگوں کو سیٹیفکیٹ دیں ان کو گرنٹیاں دیں کہ یہ سچا عشق ہے یہ سچا عشق نہیں ہے آپ کو کیسے اختیار آسکتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی عشق رسول کا یا ناموس رسالت کا سیٹیفکیٹ ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ پیمانہ چیک کرتے ہیں لوگوں کو نہیں آپ کہتے ہیں جی ہاں بلکل ہالی دنوں میں عمران خان کے اوپر بھی کہا میں نے شباہ شریف کے اوپر کہا اس نے مجھے ملاقات کا کہ آپ مجھ سے ملے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں بات کے لئے فون تک کے لئے میں نے کہا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ آپ اس کے ساتھ ملیں ملون کے ساتھ یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے دل ایک ہی رکھا ہے وہ دل اس کے حبیب صلاح کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر اساقوں سے دوستییں بھی ہیں اور ان کی محبت کا بھی دعویٰ کروں یہ تو ممکن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر اس بندے سے جس کے فرانسز کے ساتھ تعلقات ہیں اس ملون کے ساتھ تعلقات ہیں اس ملون کے ساتھ تعلقات ہیں آپ نے وزیراعظم صاحب سے ملنے سے انکار دیا بلکل کر دیا اور امیان خان صاحب کسی لہجے پہ کسی لمحے میں آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہم دونوں مل کے نہ مصرح صالح کی کام کرتے ہیں تو آپ جائیں گے ہاں وہ سب سے پہلے ہمارے جو کارکنان شہید کی ہیں ان کے والدین سے تو تازیت کریں آپ نے جیسے کہا کہ تارول قادری صاحب کے بیٹے کا دل دکھاؤ تو مجھے وہاں جانا چاہیے ان کا دل دکھ جائے تو مجھے وہاں جانا چاہیے اور ہمارے خون بہہ جائیں تو ان کو نہیں ہمیں چاہیے آپ نے شرڈڈون ہڈتال کی آپ کے ہڈتال پہ آپ کے کئی کارکنان لوگوں کو جا کے دھمکیاں دیتے رہے زبردستی دکانیں بند کرواتے رہے لوگوں کا کاروبار کا نقصان ہوا آپ اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا انہیں سمجھتے ہیں آپ کہیں ایک ریپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ کہیں گئے اور انہوں نے دھمکی دیا کہیں پولیس میں کوئی ایف آئی آر کوئی بات لوگ ڈڑتے ہیں مجھ سے کیوں ڈڑنا ہے آپ سے آپ کے کارکنان سے لوگ ڈڑتے ہیں یہ غلط بات ہے دیکھیں کیوں ڈڑیں گے ان کو لگتا ہے نقصان کریں گے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہم نے ایک مہینہ کمپین کی ہر تاجر کے پاس گئے ہر دکاندار کے پاس گئے آپ یقین جانے ہر دکاندار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں مطلب تقریباً ہر دکاندار کے پاس گئے وہوں نے اپنے مرضی سے بند کی دکانے بھائی آپ کے سی سی پیو صاحب کی ایما کے اوپر صدیق کی مینہ صاحب تھے تب شاہر پتا نہیں کون تھا صدیق کی مینہ تھا اس کی پر ایس ایس پی صاحب یا ایس پی صاحب کرسی ڈال کے گئے جالمی چوک میں بیٹھے رہے اور اس کو وہ جو تھا یہاں کا لور کا تاجر اس کو بلاتے رہے کہ آؤ دکانے کھولو اور کرو تو کوئی دکاندار ہی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں وہ ایسے تھا اور ایسے تھا اور کرو تو کوئی دکاندار ہی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں وہ ایسے تھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ہم نے شٹر ڈاؤن کال دی اور اس کو حکومت نے کیوں اپنے زہر کے اوپر اور اپنے پولیس نے اور باقی جناب یہ سے ان سے تاجران سے ملے کے آپ کھولے آپ کو حکومت تو نہیں ہے آپ ایک پارٹی ہیں آپ کی شیٹرڈون ہرتال ماننا کوئی فرض تو نہیں ہے بلکل نہیں ماننا لیکن جب حکومت نے اپنے ریاستی مشینلیاں نام کیا استعمال کی ہے اور لوگوں کو جبرن کہا ہے کہ آپ کھولے اور کئی لوگ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا جی آپ ویڈیو بنائیں آپ یہ کہیں کہ ہم ان کی ہرتال کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ جائز ہے ایک بندہ وولنٹیر کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کے موقف کے ساتھ ہوں اور اس کو حکومت والا سی سی پی او ڈی پی او کوئی فون کر کے کہتا ہے ابھی تو انہیں ویڈیو بنائنی ہے ورنہ صبح تیری دکھان سیل کر دیں گے کمیشنر آگے کرتا ہے یا جو بھی یہ ٹھیک ہے حکومت نے زبردستی بھوٹی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک تو نہیں نہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہی نہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ ساری باتیں معاملات ہیں آپ برانہ صنع اللہ سے پریشان تو نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ کے لیے جب نکلیں گے تو آپ کا وہ حال نہ کریں جو انہوں نے پچیس کو ان کے ساتھ کیا تھا پی ٹی کا حال کیا نہیں ہم چون پریشان ہوں گے رانو صاحب وہ سمجدار وہ پی ٹی آئی تھی بھائی آپ لوگ کیا کریں گے نہیں ہم اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں ان کے دور میں بھی یم گئے پنجاب کی صدر دی شیشے ٹوٹ گئے جاسمین راشد کیا حال ہوا آپ تو صرف ایک شیشے گاڑی دیکھیں آپ نے ابھی ہمارے کارکنوں کے گھر نہیں دیکھے ہم نے آپ کو بتایا ہی کچھ نہیں ہمارے کارکنوں کے گھر پولیس والے توڑ کر یہ کہتے تھے کہ بیٹا تو رہا انہیں کے چھ مینے بعد بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا لیکن ہم نے الحمدللہ سارا کچھ برداشت کی ہم نظریاتی لوگ ہیں تو آپ یہ بھی رانہ صنع اللہ کو برداشت کی ہم رانہ صنع اللہ کو نا چیلنگ کرتے ہیں نا ایسی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے مدالکے سے نہیں بلکل بھی نہیں لڑتے ہم اللہ اور اس کے رسول کے لابے کسی سے نہیں لڑتے آپ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں چاہے ہمیں جہاں سے دفعہ 144 لگ گئی ہے اسلامباد آپ اس کی خلاوات کی ترینگی جا کے کیوں لگی ہے کیا میں جمہوری پارٹی نہیں ہوں کیا مجھے احتجاج کا حق نہیں ہے طریقہ انساب بھی ہی کہتی ہے ہم نے سانی نہیں ہو رہی ہے کسی بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے کبھی کوئی انہوں نے کوئی فرمایش کی ہو نہیں مجھ سے تو فرمایش نہیں کی نیچے کوئی کی ہو تمہیں کسی سے شورا والوں نے بھی میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی کوئی ایسی بات نہیں یعنی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں بھئی تعلقات اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اے روز روٹیاں کھو بھئی میرا اپنی فوج سے بہت اچھا تعلق ہے ٹھیک ہے میں ان کو ہر اتماز پر سلام پیش کرتا ہوں لیکن اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنا میں تو اس کو مانتے ہی نہیں ہوں یہ عمران خان صاحب کی حوالے سے جو بھی بات آتی ہے کہ مذہبی حوالوں سے ان پر تنقید ہوتی ہے کبھی انہیں کہا جاتا ہے کہ یار یہ اس آخر رسولی اس آخر رسول بنتا جا رہا ہے یہ اس طرف جا رہا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے کبھی آپ کو کسی نے میسیج دیا کہ یار یہ مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو نہیں اکثر لوگ اس تانے میں کہتے ہیں نون ویلیگ والے بھائی اور جناب نون ویلیگ والے دوست وہ مطلب ایک ٹیز کرنے کے لیے ٹیز کرنے کے لیے چیزیں بیجتے ہیں کہ اب آپ کیوں نہیں بولتے میں نے کہا بھائی ہمارا اپنا موقف ہے آپ اس کو اساخی اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کا سیاسی پڑھ رہا ہے ہم نے اس کو اقتدار میں بیٹے وزارت عظمہ کی سیڈ پر لڑکا رہا ہے جب مسئلہ نامو سے رسالت کا تھا اب آپ کا اپنا سیاسی مسئلہ ہے اس کو آپ نامو سے رسالت اور ہم اس بات کے بالکل سختی سے خلاف ہیں کہ کسی کے خلاف مذہبی کارڈ اسمال ہاں اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہے یہ اس کو روکنا مذہبی کارڈ نہیں ہے لیکن اس کو بھی قانون روکے نا کیوں بھائی قانون اگر سویا رہے آپ کہہ رہے قانون قانون عرکت میں نہ آئے تو ہمارے کارڈ کون عرکت میں آئیں گے بھائی قانون نامو سے رسالت کے لیے کوئی بھی عرکت میں نہ آئے تو ہمارے لیے فرض ہے نماز دن میں پانچ وقت میں فرض ہے نامو سے رسالت اور دین کا اسلام کی بات آجائے اور کوئی مقدسات کی بات آجائے تو وہ عرصانس کے ساتھ پرس ہے اس وقت جنرل فیض صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو بھون کے رکھ دیں گے وہ واقع کیا ہوا تھا وہ یہاں پہ جب آسیہ مسیح کی باری تھی اور وزیراعظم بھی اپنا ہو خود بھی مطلب طاقت میں ہو پھر سارا کچھ تو انہوں نے کہا تھا لیکن بے شک ہمارا اختلاف ہے لیکن وہ بزرگ تھے پیر افضل قادری صاحب انہوں نے سوٹی اٹھا لی دی اٹھا رہے کے لیے تیری جررت کیسے ہوئی کہ تو اپنے ملک کے باسیوں کو اپنے وطنوں کو اس بات کے اوپر یہ کہے کہ میں تجھے بھون کے رکھوں گا تیری جررت کیسے ہے پھر بڑی سخت گرمی اور بڑا آگے تک مامنا کیا ہے آپ کی کوئی ایسی خواہش ذاتی جو بھی تک پوری نہیں ہوئی جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گی پاکستان میں عدل یہ آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر کیا ہے نہیں جی عمر تو ابھی اٹھائیس سال ہے تو آپ اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان میں سب سے کم عمر سرورہ ہے ہاں جی کہہ سکتے ہیں آپ پینچھٹ پہننے کو بھرا سمجھتے ہیں نہیں میں نہیں پرسکتے ہیں خود بھی کبھی پہنی آپ میں سکول جاتے پہنی ہی پانچ سال پہنی دوبارہ کبھی موقع نہیں ملا آپ کوششک مطلب آپ پسند نہیں کرتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں پسند بھی نہیں کرتے ہیں پسند بھی پہنے ہوئے لوگ ہمارے پاس آکے بیٹھتے ہیں ان میں بیٹھے میں مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تحریکی لبائک ہر قسم کے لوگوں کو ویلکم کہتی ہے کیا یہ بات درست ہے جی بالکل ہے آپ کا کوئی کلتی ونگ بھی ہے جی بالکل ہے آپ کا کوئی کلچرل ونگ بھی ہے کلچرل ونگ جی بالکل ہے وہ اس کے مقام پیدا کر اپنا مقام پیدا کر ایک پروگرام ہم نے کیا اس میں آپ دیکھیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ہر طرح کے اور خواتین کو مکمل آزادی ہے خواتین اپنے خاص سٹائل میں بھی بیٹھے بھی تھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں رہا ہم نے ان کو اپنا پیغام دیا برحالے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت ہر جگہ پہنچے بلکل پہنچے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت